سیخ فرید نے چھتیس سالوں تک جنگلوں میں جا کے بھگتی کری تیاغ کیا بھوک پیاس برداست کی کٹھو اور بھگتی انہوں نے رکھ اپنایا قرآن شریف کو پوری جوانی یاد کر لیا بڑا سائیم اور اندریوں کا دمن کر کے بڑا اپنے آپ پر کنٹول کیا بھوک پیاس کے بس نہیں ہوئے اور اس ستیس برس کے بعد ان کو ایک شام کو پکشیوں سے یہ پتہ لگیا کہ میرے اندر عد بھد شکتی آگئی ہے یہ بھگتی کرنے سے یہ تیاغ کرنے سے تو انہوں نے کیا سوچے کہ کچھ پکشی آکے شام کا ٹائم تھا پکشیوں کی عادت ہوتی ہے ان کا کوئی پرمانت گھر تھکانا تو ہوتا نہیں جہاں شام ہو جاتی ہے ورکسوں پر بیٹھ جاتے ہیں کسی کا دعویٰ نہیں سب پرکار کے پکشیے کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں آکے پکشی شام کے ٹائم بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں انہوں نے سور مچانا سرو کر دیا پس میں دن کی باتیں بات کرتے ہوں گے ان کی بادشاہ کون سمجھے لیکن بابا فرید سمادی میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو لگیا کہ یہ تو وغن پیدا کرتے ہیں میرے بھگتی کے راستے میں بادہ ڈالتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو ان کو کرود آ گیا گوشہ ہے اس نے بس وہ بکشیوں کو دیکھا ان کو کرود آ گیا کرود آ گیا کیونکہ جس نے گروہ نہیں تھا اس کا کوئی بھی ماں کے کہنے سے جنگلوں میں چلے گیا اتب پکیا اس نے سادھ نہ کی کتابی گیان اس نے پرابت کر لیا باتیں اس بڑھانی آگئی اس کو آیتیں یاد کر لی سدھیاں کچھ ان کے ہاتھ لگی لیکن من نہیں رکیا کعبوں میں نہیں آیا گیا نہیں ملا تو بابا فرید نے کرود کر لیا اور کرود میں کہہ دیا کہ چڑیا مر جاؤ تو مر گئی ساری مر گئی فرید میں سوچا یہ کیا کر دیا پاپ لگ گیا کرود میں کہہ دیا عویس میں آ گیا بھول ہو گئی بدھی برست ہو گی میری کیا کیا میں نے پاپ ہو گیا سوچتا ہے اگر میرے سے یہ ہو گیا میرے کرنے سے مر گئی ہیں تو میرے کرنے سے جندہ بھی ہو جائیں گی کہنے لگے چڑیا جندہ ہو جاؤ سب جندہ ہو گئی کہنے سے چڑیا مر گئی کہنے سے جندہ ہو گئی ساری شکتیاں آ گئے ان کے پاس تو گھمٹ ہو گیا ان کو اب ایمان آ گیا کہ اب جا کے ماں کو کہوں گا کہ اب انہیں بھکتی اپنی پوری کر لیا ہے اب شد دی شکتیاں میری گلام ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے بس اسی مستی میں سوچتا ہوا اور جا ہی رہا تھا کہ راستے میں پیاس لگی ایک کوئے پر ایک ماتا پانی بھر رہی تھی نہیں نہیں سادھی ہوئی تھی کوئے سے پانی نکال لی تھی فرید نے جا کے کہا کہ ماتا پانی پلانا اس نے دیکھا اس کی طرف پانی کی بالٹی نکال ایک کوئے سے پانی باہر فیک دیا اس کو نہیں پلا دیکھ کے حیران کہ یا دے یہ پاگل ہے یا اس کو سنائی نہیں دیا میں پانی پینے کی کہہ رہا ہوں اس نے پانی نکال کے باہر فیک دیا دوبارہ پھر کہا کہ پانی پلاو مجھے دوبارہ پھر پانی نکال کے باہر فیک دیا بولا عجیب تماثہ ہے دوبارہ زور سے بولا کہ آپ کو سنائی نہیں دیتا کیا پانی پلاتی ہے کہ نہیں نہیں تو میں وہ چڑیا نہیں ہوں تیرے کہنے سے مر جاؤں گی اور نہ تیرے کہنے سے زندہ ہو جاؤں گی فقیر سائن کی تو بس وہ ویبان کی گھٹھڑی سر پر تھی دھڑام دیسی نیچے گر گی اوکات سمجھ میں آگی کہ یہ کیا ہوا جب یہ حادثہ جنگل میں ہوا کوئی نہیں تھا وہاں کوئی نہیں تھا دیکھنے والا اس کو کیسے پتا لگیا چپ چپ کھڑا ہو گیا جب اس نے پانی فیک فاک کی تیا پانی نکال کے آخر میں کرنے لگی یہ لے پانی پیو سائن جی بلہ کہ اب تک پانی بیکار میں تو نیچے فیک رہی تھی پانی میں نے پینے کے لیے میں پیاسا تھا مانگ رہا تھا مجھے پانی نہیں دیا اپنے باہر پانی فیکیا میں سمجھا نہیں بولئے ان باتوں ہوں سمجھ کی کیا کرو گے اپنی پیاس بجاؤ بولئے نہیں میں جاننا چاہتا ہوں بولئے جاننا چاہتے ہو تو اس کا کارن یہ ہے کہ میری پھلانے شہر میں میری بہن کے گھر میں آگ لگی تھی اور وہ آگ بجا رہی تھی بولئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو چڑیوں کا مرنا جینا کیا پتا بولئے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان میں کیا کرو گے پڑھ کے بولئے آپ کو چھوٹی لگتی ہے میرے چھتیس برس لگ گئے ان چیزوں میں یہ پرابط کرنے کے لیے جب جا کے مجھے وہ شکتی ملی تو دو منٹ میں بولئے دو منٹ میں نہیں میں پتی ورتہ استری مجھے تو ایک رات میں ہی سارا گیان ہو گیا تھا یہ پتی ورتہ استری اپنے پتی کو پرماتما سے بھی اونچا مانتی ہے میں اپنے پتی کی سوا میں کہانی بھی بتا دی کہ میرے پتی جب پہلی رات کوئی میں ان کے پاس آئی تو استری کا دھرم ہوتا ہے کہ اپنے پتی کو سب کچھ بانے اپنا تن من دھن اس کے لیے لگا دے اپنے کھال ویچار سب اسی میں جوڑ دے اسی کے سانس سانس کو وہ نہارتی رہے گھنٹی رہے وہ پتی ورتہ استری کہلاتی ہے تو یہ جب بات اس نے بتائی بولا تو آپ کے ساتھ آپ کو سکتی کیسے ملی کہ یہ تو میرے پتی سے ملی سکتی کہ میں پورا دھیان اپنے پتی میں لگائے ہوئے تھی پہلی رات کوئی آئی تو نیند میں اٹھے میرے جو پتی تھے اور وہ کہنے لے کہ پانی پانی کہتے ہیں ان کو دوبارہ نیند آگئی اب میں نئی نئی آئی تھی گھر میں میں نے دیکھا مجھے پانی نہیں ملیا کہیں بھی میں باہر نکڑ گئی جا کے میں نے کواہ ڈھونڈیا کواہ پہ پانی کیسے نکالتی میں نے اپنے ساڑی کو فاڑ کے اور اس کی لیر بنا کے اور اس سے لوٹا باندھ کے اس کوئے سے پانی نکال کے لے کے پتی کے سرانے کے پاس کھڑی ہو گئی کہ جب یہ اٹھیں گے پانی مانگیں گے پانی دیوں سوئی نہیں وہ یہ بھگتی ہے شسے کا بھی یہی درزہ ہوتا ہے وہ بھی گروہ کو ایسے ہی نیارتا رہتا ہے وہ بھی دم دم دیکھتا پرکتا رہتا ہے کہ گروہ کو کب کسی چیز کی یہ بات نہ ہو جائے میرے سے کوئی گلتی نہ ہو جائے ان کی درستی میں میں گر نہ جاؤں اگر درستی سے گر جاؤں گا پھر نہیں اٹھنے والا اگر نظروں سے کوئی گر جاتا ہے اس کا اٹھنا بڑا مشکل ہے یہ تو وہ پریم کا دھاگہ ہے ٹوٹ جاتا ہے تو گانٹ پڑ جاتی ہے جڑتا نہیں ہے رحیم جی نے کہیے رحیمن دھاگہ پریم کا مت توڑو چٹکائے توڑے سے پھر ملے نہیر ملے گانٹ پڑ جائے لیکن میں پانی نکال کے لے آئی کھڑی ہوگی اور جب وہ اٹھے صبح کہنے لگے پانی میں نے لوٹا دے دیا تو حیران ہو گیا کہ آپ کو کیسے پتا کہنے لگے رات میں آپ ایک بار اٹھے تھے اپنے پانی مانگیا تھا میں نے دے دیا بولا کہ اسی کارڈ میرے اندر یہ سکتی ہے کہ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کا مجھے پتا لگ جاتا ہے اور اسی سکتی سے میں نے اپنی بہنکے ہوئی گھر کو بزا دی اگنی یہاں سے موسیقی موسیقی